بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنی ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج ہم دال ماش فرائے کے ساتھ سٹیم چکن روست بنائیں گے ان دونوں کا بہت مزدار کمبینیشن ہے آپ بھی لازمی میری ریسپی کو فالو کریے گا جس کے لئے آدھا کلو چکن چاہیے چکن کے پیسیس کو آپ کٹ لگا لیں کٹ لگا کر پھر آپ اس میں میرینیشن کی چیزیں ایڈ کریں میرینیشن کے لئے ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون نمک کا ون ٹی سپون لسندرکہ پیس چاہیے دو پیچ کے برابر اجوائن چاہیے اور تین سے چار سبز مرچے چاہیے تیز والی سبز مرچے ہیں ان کو میں نے باریک پیس لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا چاہیے ون فور ٹی سپون ہنڈی کا چاہیے اور تھوڑا سا ہمیں یہ زردہ فون کلر چاہیے اور تین لیمن کا جوس میں نے نکال لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہمیں سویا سوس کا چاہیے چکن میں ہم تمام سپائسی سے اٹ کر لیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح ہم چکن کو لگا لیں گے تاکہ جو کٹ لگائے ہیں ان میں اچھی طرح ہمارا نمک مرچ اور تمام مسالے جو ہیں وہ لگ جائیں اور پھر ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کے تمام پیسیز کو ہم نے ہاتھ کے مدد سے مسالہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریس دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو سٹیم دیں گے چکن میرینیشن کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم دال ماش کے انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں ایک پاو میں دال ماش لی ہے اور اس کو گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اور نمک ڈال کر میں نے ہاف بوائل کر لیا ہے اور تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیاز لارچ سائز کا اور اس کو باری ایک باری کٹ لیں دو ہمیں سبز مرچے چاہیے تیز والی ایک لیمن کا جوس چاہیے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ چاہیے ون ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ہاف ٹی سپون ہلدی کا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ کا چاہیے کڑاہی میں دس سے بارہ ٹیبل سپون آئل لے کر گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا پرائے کریں گے پیاز پرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسنا دھرا کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہمیں ایک منٹ تک پرائے کریں گے پکر میں ہم دو گلاس پانی دالیں گے اور اس میں ہم سٹینڈ رکھیں گے اس پر ہم چکن کو سٹیم دیں گے یہ میں نے ایک زیپ والا بیگ لیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کے تمام پی سیز ہم اس میں ڈال کر اس کی زیپ کلوز کر لیں گے اور پھر ہم سٹیم کے لیے پکر میں رکھ دیں گے جو ہم نے سٹینڈ رکھا ہے پانی ڈال کر اب ہم اس کی زیپ اوپر سے ایسے کلوز کر لیں گے اچھی طرح پھر ہم اس کو سٹیم کے لیے رکھیں گے اب ہم سٹینڈ کو رکھیں گے سٹیمر کے اوپر اور سب پیسیز کو آپ نے الگ الگ کر لینا ہے ایک دوسری کے اوپر چڑے نہیں ہونے چاہیے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دیں گے پہلے پانچ منٹ کے پھر یہ ہائی فلیم پر رکھیں گے جب سٹی کے آواز آنا سٹارٹ ہو جائے تو میڈیم فلیم پر دس منٹ کے لیے رکھیں گے پیاس لستن ادھرک فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائی سپائسیز ایڈ کریں گے حلدی ایڈ کریں گے سبز میرچے ایڈ کریں گے نمک اور دال ماش ایڈ کریں گے اس میں ہم ٹماٹر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہم ٹیم والا چکن بنا رہے ہیں اور ٹماٹر کا کلر سے دال کو آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا اس سب کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پھرائی کریں گے میڈیم فلیم پر دال پھرائی ہو چکی ہے لازٹ میں ہم لیمن جوس ایڈ کریں گے گرہ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس سب کو مکس کر کے جب تک ہمارا چکن سٹیم ہو رہا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پریشر ککر ہم نے کھول لیا ہے اور چکن بلکل ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے اور پھر تھوڑا سا شیلو فرائی کریں گے فرائی پین میں چار سٹ پائن ٹیبل سپون آئل لیں اسے گرم کریں اور پھر سٹیم وارا چکن رکھیں گے اس کو ہم سیلو فرائی کریں گے دیر فرائی نہیں کریں گے یہ مصالبہ بہت مزے کو بنا ہے آپ لابی فرائی کریں اس کو الحمدللہ ہماری دال ماش فرائی اور سٹیم روز ٹکن بن کر تیار ہیں بہت مزے کی بنی ہے دال ماش اور فرائی روز ٹکن آپ بھی لازمی میری ریسپی کو فولو کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ